بیہار سرکار کی منطری شیلہ منڈل نے لالن سنگھ کے استیفے والے سوال کو لے کر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کل بیٹھک ہو رہی ہے جو ہمارے نیتا کا نینڈے ہوگا وہ ہم سب کے لیے سرو پری ہے شیلہ منڈل نے کہا کہ بی جے پی کے نیتا سرکھیاں بٹوڑنے کے لیے بولتے رہتے ہیں شیلہ منڈل نے کہا کہ کوئی بھی بڑا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ آپ لوگوں کو اب کل پتا چلے گا دیکھئے کون کانڈیڈیٹ ہوں گے کیا ہوں گے یہ ہمارے ماننے اور کسی کے ماننے سے نہیں ہوتا ہے ہم جنتہ کیا مانتی ہے دیش کیا مانگ رہا ہے راج کیا مانگ رہا ہے اس بات پر سمجھنے کی جرد دیکھئے وہ کیا ہے ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا اگر یہ تو سب پورے بیہار جو بیہار کس استثیتی میں تھا اور بیہار کو کیسے ہمارے ماننے مکمنٹری نتیش نمار جی نے چلایا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ پہلے بیہار کی کیا استثیتی تھی اب کیا استثیتی ہے تو آپ جب آدمی دیکھتا ہے کہ کس طرح سے کام کریں تو سوٹا سمجھنے کی جرد ہے سوچنے کی جرد ہے نہیں نہیں دیکھئے ہمارے نیتہ ہمیشہ ہر جگہ بولتے ہیں کہ ہماری کوئی ایسی منسہ نہیں ہے ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ جو دیس میں جو چل رہا ہے جو اتحاس بدلنے کی برمپرہ لوگ تند کی حتیہ سمجھدان کو بچانے کی اور سب ہی کو مقدارہ میں جوڑنے کیلئے جو ہم لوگ چاہتے ہیں سب کو اپنا نیا کے ساتھ بکاش ہو اسی پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں دیکھیں ہمارے کیا ہم نے کہا کہ دیس کی جنتہ کیا مانتی ہے اس پہ دلی میں جدیو کی ہونے والی اہم بیٹھک میں لگائے گئے پوشٹ میں راشتری ادشوی تصویر نہیں ہونے پر بیہار بی جے پی پرواکتہ نے لالن سنگھ پرتنج کستے بے کہا کہ لالن سنگھ کو پوشٹر سے جدیو نیتہ دلی جدیو کارلر سے غائب کر چکے ہیں تو بیہار میں منگیر لوگ سبا کی جنتہ منگیر سے چہرہ غائب کرنے کے لئے تیار بیٹھی ہے دلی کے جدیو کے راستیہ کارلر میں راستیہ ادشو لالن سنگھ کو پوشٹر سے غائب کر دیا ہے کارلر مستل سے لالن سنگھ کا پوشٹر سے چہرہ غائب کر دیا ہے ویسے ہی بیہار میں منگیر لوگ سبا کی جنتہ ان کو منگیر سے غائب کرنے کا مند بنا لیا ہے بیہار میں سیاسی اٹھا پٹک جواری ہے ان سب کے بیچ لالن سنگھ کے استیفے کی خبر بیہار کی راجلیتی میں چھائی ہوئی ہے اسی بیچ گیردان سنگھ نے بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ نیتیش کمار نے کہی راشتری ادھش کو ہٹانے کا کام کیا ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیتیش کمار کے لئے بھاجپا کے اب سارے دروازے بند ہیں نیتیش کمار جی وہ بیکتی ہے جو اتحاس دیکھنا ہوگا جور فرنانڈی شاہب کو نہیں برداشت کیا سرد جی کو نہیں برداشت کیا ان کے سب سے کڑی بھی جو کہا جاتا تھا ان کو بھی بکسہ نہیں تین تین راشتری ادھشوں کو انہوں نے ہٹانے کا کام کیا للن بابو کون کھت کے مہنے ان کو بھی اگر ہٹا دیتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن ان کے سامنے اب دو ہی راستے بچے ہیں لالو جادب جی خود ایک بہت بڑے نیتکار ہے آپ ادھر مہینوں دن سے دیکھ رہے ہوں گے انٹرنل کولڈ وارڈ چل رہا ہے اور میرا جو اپنا آنے جانے میں ان کے ساتھ جو میں بات چیت کیا اس سے سیدھا ہے میں پہلے بار بھی کہا تھا ان کے من میں ہے تیجسی کے بھگیٹ اب ہے نتیش کمار آنے والے دنوں میں چناؤ سے پہلے کسی بھی دن مکھ منتری پد سے ہٹ سکتے ہیں ویکسید بھارت سنکل پی یاترہ کے تحت دو دیوہ سے پرواز پر گوپال گچ پہنچے کندروگی راچو ملتری نیتیان اندرائے شہر کے سرکیٹ ہاؤس مورنہ نے پیر سوارتہ کی اس طوران پترکاروں کو سمبودھت کرتے ہوئے نیتیان اندرائے نے کہا کہ جب سے بیہار میں نتیش کمار اور تیجسی یادو کی سرکار بنی ہے اس سمیے سے لے کر اب تک سولہ مہینے میں چار ہزار سے زیادہ ہتھیائیں پانچ سو سے زیادہ مہلاؤں کے ساتھ ساموہک دوشکرم اور سیکڑوں اپھرن کانڈ ہو چکا ہے جی اور تیجسی جی کی سرکار بنی ہے اس سمیے سے لے کر ابھی تک لگوک پندرہ سولہ مہینے میں چار ہجار سے زیادہ ہتھیائیں اس بیہار راج میں ہو چکا ہے پانچ سو سے زیادہ ماں بہنوں کے ساتھ دسکرم بلتکار ہوا ہے ساموہک بلتکار ہوا ہے عبود بچیوں سے لے کر مہلاؤں تک کا اس پرکار کے دنس کو جھننا پڑا ہے سیکرو اپرن ہوئے ہیں رو جہاں سیکرو جگن اپراد ہو رہے ہیں اپرن کی گھٹنا بھی دو سو کے آس پاس خیروتی کے لئے جو کیا گیا اس بیہار میں ہوا ہے اس گوپال گنجلے کے وصحے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ اس برس دو ہجار تیس میں سنتیس سے زیادہ ہتھیائے ہو گئیں کتنی ہتھیائے ہو گئیں سنتیس سے زیادہ جدیو کے راشتر ادش للہن سنگھ نے پترکاروں کے اسطیفے والے سوال پر کہا کہ آپ لوگ سے پرامش لے لیں گے کہ ہم کو کیا کرنا ہے للہن سنگھ نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ نیتیش کمار جیڈیو پارٹی کے سرب مانے نیتا ہیں اور جنتا دل یونائٹیڈ ایک ہے اور ایک رہے گا آپ لوگ چاہے جتنا پریاس کرلیں کچھ ملنے والا نہیں للہن سنگھ نے کہا کہ نیتیش کمار سے کوئی ان کے ناراضگی نہیں ہے نیتیش کمار جی اس پارٹی کے سرب مانے نیتا ہے اور جنتا دل یونائٹیڈ ایک ہے ایک رہے گا آپ چاہے جتنا پریاس کرلیں لیکن آپ کے جتنا پریاس کرلیں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے للہن سنگھ کوئی ناراضگی نہیں ہے جنتا دل یونائٹیڈ کے پوشٹر سے للن سنگھ گائب نجر آ رہے ہیں دلی ہو یا پٹنا کسی پوشٹر میں راستری ادھرکش للن سنگھ کو جگہ نہیں ملی ہے جس پر بھاجپا نے چھٹکی لیتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے سنواتے ہیں آپ کو جنتا دل یونائٹیڈ میں نیتا صرف ایک ہے وہ ہے نتیش کمار باقی ہر ویکتی نتیش کمار کی مرضی سے ہی کچھ بھی ہے چاہے وہ راشتری ادھرکشو یا پردیش ادھرکشو یا کوئی بھی ہوں ان کی راجنیتک افستیتوں کے لیے نیتیش کمار جی کی رضا مندی بہت ضروری ہے اور کوئی ویکتی اگر اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے تو اگر اتفہیمی میں ہے اس کا سب سے بڑا ادھران آپ دیکھ لیں آج جنتا دل یونائٹیڈ کے کارکرتاؤں نے جو پوسٹر لگائے ہیں اس میں راشتری ادھرکشی گائب ہیں اب کارن کیا ہے یہ تو جدیو کاندرونی ماملہ ہے پر للن سنگھ جی کی فوٹو ان پوسٹروں سے گائب ہو جانا وہ بھی تب جب للن سنگھ آج بھی جنتا دل یونائٹیڈ کے راشتری ادھرکش ہیں اور صرف اور صرف نیتیش کمار کی فوٹوگراؤپس ہیں اس کا مطلب ہے کہ کارکرتاؤں کی نظر میں نیتا تو صرف نیتیش کمار ہیں اگر آپ ان سے سہمت ہیں تو آپ نیتا ہیں اگر آپ سہمت نہیں ہیں تو آپ کی راجنیتی حیثیت جنتا دل موسیقی